اگنات شندے کے بیٹے نے دی میری حتیہ کے سپاری سنجھ راوت نے لگایا سنجھ راوت نے آروب لگایا ہے کہ شفصینا سانسد اور مہراج کی مقمتری اگنات شندے کے بیٹے شرکانت شندے نے انہیں مارنے کے لیے تھانے سے کانٹریکٹر کلر کو سپاری دیتی راوت نے اگنات نے مقمتری دیویندر فرنویس کو پدر لکھ کر معاملے پر دھیان دینے کا آگرہ کیا راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ حالی میں کئی نرواجت پرتنیدیوں پر خملے ہوئے ہیں اور ایسی گھٹنائے بڑھ رہے ہیں راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ راجعہ میں سرکار بدلنے کے بعد ان کی سرکچہ ہٹا لی گئی تھی یا کہتے ہوئے کہ انہیں اس طرح کی راجعہ تک فیصلے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے راوت نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سرکار مہراج میں بگرتی کانون ویوستہ کے ذمہ داری لے گی بدلے کے بھارت کے جناو آیوگ دورہ مہراج کے سیم اکنات شندے کے گھڑ کو پارڈی کا نام شف سیلہ اور دھنوش اور تیر جناویٹیت ہونے کے بعد راوت نے دعویٰ کیا تھا کہ پارڈی کے نام اور چن کو خریدنے کے لیے دوہزار کروڑ روپے کا سودا کیا گیا تھا اس ویوازیت ویان کو لے کر سنجراؤت کے خلاف ناسک کے پنچھوڑی تھانی میں معاملہ بھی درز ہوا ہے ویوازیت کے پتر کے جواب میں ورنویس نے کہا راوت نے مجھے ایسا پتر کیوں لکھا سرکشہ پانی کے لیے یا سنسنی پیدا کرنے کے لیے ہر دن جھوٹ بول کر انہیں اسفہان و بھوتی نہیں ملے گی بنا ثبوت کے آروپ لگانا غلط ہے ادھر مہراج کے پرمخ مندری اور کانگرس ویدائے کشوت چوہان نے ناندیر پولیس کو ایک شکایت درس کرائے اس میں آروپ لگایا گیا اور ان کے چھبی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنوارکو عطریت پولیس علیچہ کا وناش کمار کو دی گئی شکایت میں چوہان نے آروپ لگایا ہے ان کے لیٹر ہر اور جالی ہستاکچر کے ساتھ ایک پتر سرکولیٹ کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ وہ مراتھا سامودائی کے لیے آرکچن کے خلاف ہے چوہان نے کہا ایسے پتر میں نے کبھی نہیں لکھا اس میں کہا گیا ہے کہ میں نے تدکالین مقومترین ادھر تھاکے کو لکھا تھا کہ مراتھا سامودائی کو آرکچن نہیں دیا جانا چاہیے جبکہ میں ہمیشہ مراتھا سامودائی کو آرکچن دینے کے پکچ میں رہا ہوں یہ ایک فرضی پتر ہے اس کا استعمال مجھے راجعہ تک روپ سے ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے میں مراتھا کے امنیٹ اوب سمیتی کا نیتہ تھا آرکچن پرابط کرنے میں میری بھومی کا تھے اس پتر کا عدیش اور سماجی تطویق کو میرے خلاف بھرکانہ ہے مقومترین اقناعت شندے اور مومبائی پولیس مہاندیشک نے معاملے میں چوہان کو کاروائی کا آشرافن دیا ہے